خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو زندگی سمجھنا چاہیے خدا کو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے ہمیں خدا کے کلام میں خدا کی مرضی تلاش کرنی چاہیے عبدی اور غیر متغیر کلام خدا خدا کے ساتھ چلنا بائبل جو وقت سے ماورہ ہے خدا کے ساتھ چلنا حصہ پینتالیس رفاقت خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان رفاقت واقعی خوبصورت ہے بائبل آدم اور ہوا کے گناہ کرنے سے پہلے کی اس خوبصورت حالت کے بارے میں بتاتی ہے اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے یہ ٹھیک ہے بائبل خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ مرد اور عورت کا ملاب کتنا خوبصورت ہے ان کا رشتہ شرمناک نہیں تھا وہ ملاب وہ صحبت بہت خوبصورت تھی بائبل مختلف چیزوں کے بارے میں جو خدا چاہتا ہے بیان کرتی ہے پس اے اسرائیل خداون تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداون تیرا خدا کا خوف مانے اور اس کی سب رہوں پر چلے اور اسے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان سے خدا اپنے خدا کی بندگی کرے اور خدا ان کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے جو چاہتا ہے وہ اس کا ڈر رکھنا اس کے تمام راہوں پر چلنا اسے پیار کرنا اپنے پورے دل و جان سے اس کی بندگی کرنا اور ان احکام اور قوانین پر عمل کرنا جن کا اس نے حکم دیا ہے سادہ الفاظ میں اس کا مطلب خدا کے ساتھ چلنا ہے میں کیا لے کر خدا ان کے حضورہ ہوں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں کیا سوکنی قربانی اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضورہ ہوں کیا خداون ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہوگا کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خداون تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے بائبل مسلسل بیان کرتی رہتی ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا یک سالہ بچڑے سے زیادہ سوکنی قربانی کے لیے بہترین جانور ہزاروں مینڈوں یا زیتون کے تیل کی دس ہزار نہروں سے زیادہ خوش ہوتا ہے سوکنی قربانی کے طور پر بھیڑ کے پہلوٹے یا پہلے پھل جیسی قربانیاں پیش کرنے سے بھی زیادہ خدا کو کچھ اور پسند ہے یہ راستبازی پر عمل کرنا رحم دلی کو عزیز رکھنا اور خدا کے ساتھ آجزی سے چلنا ہے یہ مسلسل اور آجزی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے نہ کہ صرف ہفتے کے ایک دن کے لیے یا ہفتے میں ایک گھنٹے کے لیے اس کا مطلب ایک ایسی زندگی گزارنا ہے جو مستقل طور پر خدا کو خدا تسلیم کرتی ہے ہمیں خدا کو اپنی زندگیوں کے مرکز میں اپنے بادشاہ کے طور پر رکھنا چاہیے جبکہ ہم خادموں کے مقام پر آتے ہیں یہی کامل صحبت ہے صحبت یہ نہیں کہ میں خدا کے بجائے تخت پر بیٹھوں اور خدا کو حکم دوں یہ اپنی شناخت اور اپنی حیثیت کو جاننا اور خدا کے ساتھ آجزی سے چلنا ہے خدا کے ساتھ چلتے وقت ہمیں سمت کو جاننا چاہیے رفاقت کا مطلب ہے ساتھ رہنا دوست ایک ساتھ ہیں اور جوڑے ایک ساتھ ہیں تاہم رفاقت کو خوشگوار صحبت بنانے کے لیے تمام ساتھیوں کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں اگرچہ رفاقت کا سفر مشکل اور کٹھا نہیں ہے لیکن اگر ہم اسی سمت چلے تو ہم جیت سکتے ہیں خدا نے واضح طور پر بن اسرائیل کو ہدایت دی اور خداون نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کے فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسی ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں یہ ٹھیک ہے خدا نے مصر میں بن اسرائیل کو کنان نامی ایک سمت دی اور انہیں سیدھے وہاں جانے کو کہا سمت واضح تھی اگرچہ خدا نے جس کنان کی بات کی گئی تھی وہ جسمانی کنان نہیں تھا بلکہ بلاخر خدا اور یسر مسیح میں ایک واضح اشارہ تھا تاہم بن اسرائیل نے سمت بدلنے کی مسلسل کوشش کی تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بن اسرائیل موسیٰ اور حارون کی شکایت کرنے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خداون کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کر آنا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھائریں گے کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ واپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا اور اس کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے حارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا ہمارے آگے آگے چلیں کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لائے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہو خدا نے انہیں اپنی طرف آنے کو کہا لیکن اسرائیل نے خدا کو چھوڑ دیا اور دنیا میں چلے گئے ان کی ذہنیت بلکل مختلف تھی اور وہ بلکل مختلف سمت میں دیکھتے تھے یہ ٹھیک ہے رفاقت کے لیے خوشی اور شکر گزاری سے لبریز ہونے کے لیے ساتھیوں کی سمت ایک ہونی چاہیے اگر سمتیں مختلف ہوں تو ہم ایک ساتھ ایک ہی سمت کی طرف نہیں بڑھ سکتے یہ ناممکن ہوگا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ساتھی کون ہے رفاقت کا مطلب ہے جوے کو ساتھ اٹھا کر چلنا دوسرے الفاظ میں یہ خوشی خصہ غم اور مسررت سب کا ایک ساتھ تجربہ کرنے کے بارے میں ہے اکٹھے اپنے سفر کے دوران ہم ہمیشہ خوش اور پر مسررت نہیں رہ سکیں جو مجھے پسند ہے وہ کرنا اور جو نا پسند ہے اسے رد کرنا رفاقت نہیں ہے یہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے جواب میں یسو نے کہا کہ اپنا جوا اٹھاؤ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھاؤ لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا یسو ہمیں اپنے جانے کے لیے کہہ رہا ہے اسرائیل میں جوا اہام طور پر ایک دوہرہ جوا تھا جسے دو جانوروں سے کھینچا جاتا تھا لہٰذا جب یسو نے میرا جوا کہا اس کا مطلب تھا کہ یسو پہلے ہی اس جوے میں داخل ہو چکا تھا اگر یسو جوا اٹھا لے تو سب کچھ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ یسو ہم سے اس جوے کو اٹھانے کے لیے کہتا ہے جسے یسو ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ ہم سے مل کر چلنے کو کہہ رہا ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے اس سے سیکھنے اور آرام پانے کے لیے کہتا ہے جوا جو یسو پہلے ہی اٹھا رہا ہے وہ آرام دے اور ہلکا ہے لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ چلتے ہیں اگر ہم جس شخص کے ساتھ چلتے ہیں وہ خدا اور یسو ہے تو اس میں حقیقی آرام ہے یہ گر نہیں سکتا یہ ناکام نہیں ہو سکتا اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خاموت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تیرے اصا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے تو انہیں میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا رفاقت وہ چیز ہے جو ہم روزانہ رکھتے ہیں یسو نے کہا کہ جو لوگ خداون کے پیچھے آنا چاہتے ہیں ان کو خودی سے انکار کرنا اپنی صلیب اٹھانا اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے مزید بران یسو نے ذکر کیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہیں روزانہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے حقیقی رفاقت غیر تبدیل شدہ ہے یہ صرف تڑی دیر کے لیے ہماری ضروریات کے لیے وہاں موجود ہونے کے بارے میں نہیں ہے یہ ماضی یا مستقبل کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے جو حال میں ہوتی رہتی ہے یہ روزانہ ایک ساتھ رہنا ہے ہم آج خوشی سے ساتھ چلتے ہیں اور اگر کل کا دن دوبارہ دیا گیا تو ہم ایک اور دن ساتھ چلتے ہیں اور اپنی باقی زندگی کے لیے اسی طرح چلتے رہتے ہیں خدا کے لوگ جو پرانے اہدنامے کی تاریخ سے گزرے بلاخر نئے اہدنامے میں داخل ہوئے اور یسو نصی سے ملے جو حقیقی خوشخبری کے ساتھ آیا روحل کچھ سے معمور تھا جیسا کہ وہ پرانے اہدنامے سے گزرے یہ ایک بہت واضح اہد تھا کہ خدا کے وقت پر روحل کچھ آئے گا تب تم پرساف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ساف ہوگے اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سبوتوں سے پاک کروں گا اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو انائت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجاہ لاؤں گے اور تم اس ملک میں جب میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے اور تم میرے لوگ ہو گے اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بڑے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور وفادار خدا نے روح القدس بھیجا روح القدس بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا باپ اور خدا روح القدس دو مخلوق ہیں اور جو خدا کی طرف سے بطور ایک انسان آیا وہ یسو مسیح ہے اور جو خدا کی طرف سے بطور روح آیا وہ روح القدس ہے جب ہی دیپینتی کاؤس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکہ یکہ اسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی جیسا کہ ہم پرانے حدنامے میں دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ بن اسرائیل کو خدا کے لوگ کہا گیا لیکن وہ خدا کے لوگوں کے لائق زندگی نہیں گزارتے تھے وہ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے مقدس نہیں تھے اور اس کے لوگوں کی حیثیت سے خدا کی اطاعت نہیں کرتے تھے انہوں نے خدا کی شریعت کو بھی نہ مانا یا زیادہ واضح طور پر وہ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے تھے پاک نہیں ہو سکتے تھے اطاعت نہیں کر سکتے تھے یا قوان ان کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے گنیگار لوگوں اور ایک مقدس خدا کے درمیان ملاب ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ یسو ہمارا خدا آیا ہمارے تمام گناہوں کی قیمت ادا کی اور سلیب پر مر گئے ہیں گنے گار قیمت ادا نہیں کر سکتے اور خدا کا روح اس صلح کے راستے پر آیا جسے یسو مسیح نے کھولا اور صرف وہی لوگ جو خدا کی روح سے معمور ہے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں لہٰذا خدا کے ساتھ چلنا برابری کی بنیاد پر چلنا نہیں ہے ہمیں خدا میں قائم رہنا چاہئے ہم دو مخلوقات کے طور پر نہیں ایک وجود کے طور پر کام کرتے ہیں مجھ میں قائم رہو اس سے پہلے کہ یسو نے حتمی سلیب اٹھا کر خدا کی راستبازی کو پورا کیا اس نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھ میں قائم رہو یسو میں قائم رہنا خدا میں قائم رہنا ہے صرف یسو ہی مقدس خدا میں رہ سکتا ہے اور ہم خدا میں تب ہی قائم رہ سکتے ہیں جب ہم یسو میں قائم رہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہوں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ ہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں کہ تم بہت سا پھل لاؤں جب ہی تم میری شاگیر ٹھہرو گے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی تم میری محبت میں قائم رہو اگر تم میری حکموں پر عمل کرو گے تم میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں خدا کے ساتھ چلنا اور یسو مسیح کے ساتھ چلنا اس طرح ہے ہم ایمان کے ساتھ یسو نے کہا جس طرح ہم یسو میں قائم رہتے ہیں اسی طرح یسو کی باتیں خدا کا کلام بھی ہم میں قائم رہتا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہوں مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا ہم ایک اندیکھے خدا اور یسو کے ساتھ نہیں چل سکتے تاہم ہم خدا کے کلام کو برقرار رکھ کر خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں لہٰذا خدا کے ساتھ چلنے کے لیے میں خدا کے کلام کو زندگی سمجھنا چاہیے خدا کو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے ہمیں خدا کے کلام میں خدا کی مرضی تلاش کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے کلام پر عمل کرنا ہے ہمیں اس کی باتوں کو ماننا ہے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو یہ ٹھیک ہے خدا کے ساتھ چلنا کلام کے ساتھ چلنا اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کا مطلب خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے اور خدا کے احکام پر عمل کرنے کا مطلب محبت کرنا ہے یہ خدا اور اپنے پڑوسیوں سے اپنی ماند محبت کرنا ہے کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے کرشدار نہ کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا کیونکہ یہ باتیں ہیں کہ زنا نہ کر مون نہ کر چوری نہ کر لالش نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے یہی ہے خدا سے محبت کرنا اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنا خدا کے ساتھ چلنا ہے